یہاں یہ خاص طور پر آئیت کیوں آئی ہے کس سلسلے میں آئی ہے اس کا جو سلسلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا بہت اہم حضور کی صحیرت تیمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھوپی دارد بہن حضرت زینب بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ آدھا حضور کی تھوپی تھی حضرت امیمہ عبد المطلب ان کی بیٹی تھی تو ان کی بیٹی کو حضور نے پیغام دیا حضرت زینب کے نکاح حضرت زینب جو ہیں یہ بچپر میں غلام منا لیے گئے جا تو ان کا پھر آپ نے جو ہے نکاح کیونکہ حضار کر دیا تھا تو اپنی جو ہے تھوپی ذات بہن حضرت زینب بن جہاش کے پیغام بھی آیا انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو حضار شجا غلام ہے میں شریف دھرانے کی شرفاء قریش کی خاتون ہوں بیٹی ہوں تو میں تو ان سے شادی نہیں کر سکتے ان کے بھائی عبداللہ ابن جہاش نے بھی یہ صاف انکار کیا دی یہ تو ہمارا قبو نہیں بندہ یہ تو ہم قبو میں شادی ہونی چاہیے تو اگر سے اب آزاد آپ نے کر دیا ہے لیکن وہ اس کا غلامی کا داغ تو ہے عرب میں یہ روایتہ غلامی کا داغ ختم نہیں ہوتا چاہے کہ وہ آزاد بھی کر دے تو مولا کہلاتا ہے وہ یہ مولا ہے یہ گویا کہ وہ ایک اور کیٹیگری بن جاتی ہے لیکن برابر وہ نہیں ہوتا بالکل آزاد تو وہ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس پر اسرار کیا اور پھر قرآن مجید میں بھی یہ آیت نادل ہو گئی کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شاد نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیشنہ ہو جائے تو پھر بھی وہ سمجھے کہ اسے کوئی اختیار حاصل اس آیت کے نزول کے بعد عزت کرے اس کا جو ہے اس کی اطاعت کرے تو وہ اس طریقے سے اپنے ڈلی نبیت کے ساتھ ڈلی آبادگی کے ساتھ وہ مقام نہیں دے سکے نفسیاتی طور پر اس سے ظاہر بات ہے بھی دھرے لو زندگی میں کشیدگی رہی اور وہ کپنش کچھ چلی بار بار انہوں نے آ کر حضور سے بھی کہا شکایت کی کہ معاملہ ایسا ہے تو میں تکلاف دینا چاہتا حضور نے روکا ہم سکھا لے کا سوجت نہیں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اس لیے کہ یہ حضور کو اثر میں یہ اندیشہ تھا کہ پہلے تو میرے کہنے سے انہوں نے ایک بات کمور کی جو دل سے نہیں تھی ان کی اب اگر یہ تناک جنے لیے تو ایک داغ لگ جائے گا متلقہ ہونے کا یہ بھی ایک داغ ہے معاشرے کے اندر تو اس کے بعد پھر کوئی اور شکل نہیں ہوگی زینب کی دل جو ہی کی سوائے اس کے کہ میں اسے خود دکھا کروں تاکہ جو داغ ایک تو اس نے جس طریقے سے میرے بات مانی اس کا ایک حق ہے اور ایک یہ کہ اب تناک دے نہیں جائے تو جو ہی جو ہے وہ اس سے کے مغیر نہیں ہو سکے گی کہ وہ میں نتا کروں اور اس صورت کی ابتدائی جو شورہ احضاب کی ابتدائی آیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بات حضور کو پہنچائی جا سکی کہ وہ آپ پھر اگر یہ تناک دے دے تو پھر آپ نتا کریں اور حضور اس میں ڈرتے ہی تھے یہ عرب میں کیونکہ جو بھو بھولا بیٹا ہوتا تھا وہ صحیح بیٹے کے بارے اندھو جاتا تھا تو راست میں بھی حصہ لیتا تھا اور بیٹوں نے تمام معاملات ہو جاتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کا اگر سلمی بیٹا ہو حقیقی بیٹا ہو تو اگر کوئی عورت اس کی نکاح میں آئی ہے پھر چاہے وہ طلاق دے دے لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا باپ جو ہے اس سے رکانے کر سکتا اس شخص کا باپ جو ہے اس کی ایک دفعہ بہو رہی ہے وہ تو وہ بہو رہنے کا معاملہ جو ہے مستقل ہوگا لہذا وہ لکا نہیں کر سکتا تو اس سے یہ کہ انجیشہ یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاشروں اس وقت میں معاشروں میں منافقین بھی تھے نام کے مسلمان لیکن حقیقت میں اسلام کے دشمن پھر جوائر بات ہے ابھی وہاں پر یہود بھی موجود تھے تو یہ کہ وہ تو ایک سنگ بنا دیں گے اس کو ایک پرپاگندے کا طوفان اٹھا دیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے جو ہے تو حضوری سے اعتبار سے پریشان تھے کہ یہ چیز جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کی ذات کے علاوہ تحریب جو تھی اسلامی جو بھی دعوت آپ لے کا چل رہے تھے اور جو اللہ تعالیٰ اقامت دین کی جد و جہد اور جو فریضہ آپ کے ذمہ لگا چکا تھا اس کے لیے بھی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی تو آپ اس کی وجہ سے بہت متنزد تھے پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے کہا ہم صفحہ رہے کا زوجت کہ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس سے روکے رکھو تو یہ کہ وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ فِي مَا فِي سُنَبْسِكْ اور اس وقت جو ہے آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے داہر کر کر رہے گا اور یہ کہ وَتَخْشَ النَّاسُ وَاللَّهُ اَحَقُوا اَلْتَخْشَا آپ کو لوگوں کا اندیشہ ہو گیا آپ کو اللہ کا اندیشہ رکھنا چاہیے جب اللہ نے ایک بات آپ کے لئے تیہ کر دی تو پھر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اس سے دکات کریں فَلَمَّا قَضَا زَيْتٌ مِّنْهَا وَتَرَنْ جب وہ زید میں ان سے تعلق منقطع کر لیا انہیں طلاق دیں گی ذَمَّجْنَا تَحَا اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں تمہاری غوضیت میں دے دیا ہے کہ لَا يَكُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَؤْمَنِينَ حَرَجٌ فِي اَذْوَاجِ عَلِيَائِهِمْ تاکہ آئندہ کے لئے یہ رماج ختم ہو جائے اور اہلِ ایمان پر کوئی رکاوٹ نہ رہے اپنے بیٹوں کی متلقہ بیویوں کے ساتھ لکا کرنے میں اِذَا قَضَوْ بِنْهُلْنَا بَتَرَا جبکہ وہ اپنی ان بیویوں کو تلاق دے چکے ہو اور قطع تعلق کر چکے ہو وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ بَفْحُولَ اور اللہ کا معاملہ تو جو ہے ہو کر رہنے والا ہے اللہ کا فیصلہ ہے ہو کر رہے گا لہذا حضور نے حضرت زینب سے نکا کیا اب یہ ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو رماج چلا آ رہا تھا عرب کے اندر اور ان کی تحضیب کا جذب لائے انفرمن گیا تھا یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تھا جب سے کہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول اس کو نہ توے اس لئے کہ دلیل کو شریعت کے اندر بنے گی کا جو ہے آمن ہوگا کوئی اور اگر اس کام کو کر بھی لے تو ظاہر باتیں وہ دلیل نہیں بنے گا تو چونکہ اللہ کا یہ ہمارا بندہ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا کسی مرد کا باپ نہیں ہے بیٹیاں ہیں اللہ نے دی ہے لہذا یہ زید کے والد نہیں ہے زید کے باپ ہونے کی حالت یہ حیفیت آپ کو حاصل نہیں تھی لہذا یہ قانون جو ہے ان کے اوپر نامل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس رواج کو اس قسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت زید کا معاملہ جو ہے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنے بیوی حضرت زیدہ جہاں شکورت اللہ تعالیٰ تھا تو پھر حضور کے نکابے دے دیا کہ اب آپ نکاح کریں یہ پس منظر ہے کہ جس میں لفظ آیا ہے خاتم النبیین کہ یہ خاتم النبیین ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈیفر کر لیتے ہیں اس معاملے کو کہ اس نبی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر لیے لیکن آپ تو آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے ذریعے سے اس رواج کا اس رسم کا مستقل خاتم آتیا اسی لیے یہ معاملہ جو ہے فرمایا گیا ہے وَمَا جَعَلَا عَبِيَاكُمْ عَبَاكُمْ اور دیکھو یہ جو تمہارے ابناکم تمہارے مو بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ بیٹے کسریم نہیں کرتا ذَعَلَكَ قَوْلُكُمْ لِفْوَائِكُمْ یہ تو تمہارے مو سے کہہ ہوئی بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اُدُوْهُمْ لِعَبَائِهِمْ آئندہ سے قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ انہیں اپنے باپوں کے نام کے ساتھ ہی پکارو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضور نے آزاد کر دیا تو پھر اب وہ زید بن محمد کے مجائے زید میں حرصہ ہو گئے اس حوالے سے معاملہ کیا گیا ہے ہوا اقصد و انللہ اللہ کے نزدیک بات صحیح نہیں ہے مبنی برمساق نہیں ہے کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف منصوب کرو کوئی مو بولا بیٹا کوئی مو بولا باپ جو ہے شریعت اسلامی میں انہیں اعتبر نہیں ہے اور اس کی شریح کوئی حیثیت نہیں یہ نقصہ شریح ہے جو قرآن مجید میں ہے باقی احادیث کے اندر یہ معاملہ جو ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بڑی تقرار کے ساتھ آیا ہے اور اسی لئے امت پر اجمار ہے چونہ سو برس سے امت پر اجمار ہے امت کا اس واقعہ یہی وجہ آپ کو معلوم ہے چین حضور کے زمانے میں آپ کے حیات تیبہ کے دوران اور آپ کے انتقال کے فوراں بعد عرب کے اندر کتنے نبی کھڑے ہو گئے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت کا فیشنہ کیا ہوا یہ سب کافر ہیں ان سے جنگ کی گئی تمام جو بھی مدیان نبوت تھے چاہے مسیلوہ ابن قضاب ہو یا کئی اور ہو ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے اس وقت کے مسیلوہ ابن قضاب کو تو بہت لاکھوں لوگوں نے مان لیا اور یہ اتنی بڑی تحریک تھی اس کا میں کافی ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہو کہ یہ اثر نے کاؤنٹر ریولوشتری مومنٹ تھی حضور نے جب انقلاب اسلامی کی تکمیل کر دی عرب میں اور جا الحق و اضحق الباطل من الباطل اکانا زہو کا دین غالب ہو گیا جنزہ دمائے عرب میں تو منافقین نے پھل طرح سن نیچہ کر لیا اور اپنے اسلام لادے کا دعویٰ کر دیا جھوٹ موٹ کا اور وہ پھنٹر تھی جیزہ رہا ہو